اداء کامل این واجب کو سپرد کرنا مشروع طریقے کے مطابق مشروع طریقے کے مطابق سپرد کرنا یعنی اس کی صفات بھی اسی طرح ہو جس طرح ہونے چاہیے انہی صفات کے ساتھ جس طرح وہ واجب ہوا ہے سورہ سمجھ میں آئی بھئی جن صفات کے ساتھ واجب ہوا ہے انہی صفات کے ساتھ ادا کرنا اور اگر صفات صفات کے اندر کوئی کمی آ جائے تو پھر یہ ادائے کامل نہیں رہی بلکہ کیا بن گئی ادائے قاسر بن گئی اور ادائے قاسر کا حکم آپ نے پڑھا تھا کہ اس میں اگر ممکن ہو نقصان کی تلافی کا نامثل کے ساتھ یعنی اس کا کوئی مثل عاخلی یا مثل شرعی موجود ہو تو نقصان کی تلافی اس کے ساتھ کی جائے گی اور اگر اس کا کوئی مثل ہی موجود نہ ہو تو پھر نقصان کا حکم ساقب ہو جائے گا البتہ وہ شخص کیا ہوگا گناہ گار ہوگا گناہ باقی رہے گا اس کے ذمہ میں گناہ اس کے ذمہ میں باقی رہے گا اور اس پر کئی مسائل کل ہم نے پڑھے تھے ایک مسئلہ یہ پڑھا تھا کہ اگر شخص نے دوسرے کوئے کھرے درہم ادا کرنے تھے لیکن وہ کھروں کے بجائے کیا ادا کر دیتا ہے کھوٹے ادا کر دیتا ہے اور قبضہ کرنے والے کو پتہ نہیں اور وہ اس کے پاس ہلاک ہو گئے وہ درہم ہلاکت کے بعد اس کو کس نے بتایا کہ اس کو پتہ چلا کہ یہ جو اس نے مجھے درہم دیئے تھے کس قسم کے دیئے تھے کھوٹے دیئے تھے تو کہتے ہیں نہیں بھئی اب مدیون پر دائن کے لئے کوئی چیز نہیں ہے اس لئے کہ یہ جو کھراپن ہے اس کو الیدہ اس کا کوئی مثل نہیں نہ مثل سوری ممکن ہے نہ مثل معنوی ممکن ہے نہ مثل عقلی ممکن ہے نہ مثل شریعت نے بھی اس کا کوئی مثل قرار نہیں دیا اور مثل عقلی بھی اس کا کوئی نہیں ہے کہ آپ الیدہ سے کھراپن کو حوالے کر دیں یہ بھی ممکن نہ نہیں لہٰذا اس پر گناہ ہوگا البتہ اس کا مثل کوئی نہیں تو اس کوئی ثلافی بھی نہیں ہو سکتی اور اسی پر ترہ بتلایا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ بیہ کرتا ہے اور بیہ کرتا ہے سلیم غلام کی جس میں کوئی لیکن جب وہ ادا کرتا ہے سپرد کرتا ہے تو کس قسم کا غلام سپرد کرتا ہے مباہد دم کرتا ہے اور یا مولانا کسی کا کوئی غلام غصب کرتا ہے جب غصب کیا وہ مباہد دم نہیں تھا لیکن جب غصب کیا غلام نے اس کے پاس کسی کا قتل کر دیا تو وہ کیا بن گیا مباہد دم بن گیا اب اس مباہد دم غلام کو حوالے کرتا ہے تو یہ کیا ہے اداعے خاصر ہے اب یہاں پر اگر وہ غلام اس کے پاس خود و خود حلاق ہو گیا تو اس صورت میں اس کے کوئی اس پر دوسرے پر کوئی زمان لازمہ نہیں آئے گا کیونکہ اس کا کوئی مثل نہیں ہاں اگر وہ غلام اس کے پاس مالک کے پاس پہنچا اور پھر یا مشتری کے پاس پہنچا اور پھر جنایت کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا گیا تو یہاں پر چونکہ غلام کے قتل کا سبب کیا ہے وہ قصاص ہے لیکن قصاص کا سبب کیا ہے وہ جنایت ہے اور وہ جنایت کس کے پاس ہوئی ہے غاسف کے پاس ہوئی ہے یا باہر کے پاس ہوئی ہے تو یہ گویا اسی طرح ہوگا گویا کہ اس نے غلام ادا ہی جب غلام ادا ہی نہیں کیا تو اب اس کو کیا کرنا اس کیا کرے گا اس پر غلام کا سمان آ جائے گا اس کو ادا کرنا پڑے گا اسی طرح اگر کسی نے باندی غصب کی بھئی اور باندی غصب کرنے کے بعد غاسف کے پاس وہ زنا کی وجہ سے حاملہ ہو گئی اب اس نے حاملہ باندی واپس کی مالک کو اور ولادت کے سبب سے مالک کے پاس وہ مر گئی تو آپ دیکھو اس کی موت کا سبب ولادت ہے لیکن ولادت کا سبب کیا ہے حاملہ ہونا ہے وہ فیل زنا ہے بھئی اور وہ فیل زنا کہاں پر پایا گیا ہے غاسف کے پاس پایا گیا تو گویا کہ اس سبب سے باندی مری ہے گویا کہ اس نے باندی ادا ہی باندی حوالے نہیں کی لہذا اس صورت میں اس پر کیا آئے گا زمان آئے گا یہ مابو خانیفہ رمالہ کے نزدیک جبکہ صاحبین کے نزدیک اس نے باندی ادا کر دی ہے اب باندی کے حلاقت کی نسبت ولادت ہی کی طرف کی جائے گی اس فیل زنا کی طرف پھر بتلایا تھا کہ اس باپ کے اندر پزا اور ادا کے باپ میں اصل ادا ہی ہے جب تک ادا پر ہم عمل ہو سکے قضا کی طرف چاہے ادا قاسر ہو چاہے ادا کامل ہو چاہے ادا قاسر ہو اصل ادا ہی ہے اور قضا کی طرف اس وقت جائیں گے جبکہ ادا ممکن نہ رہے جب ادا اور جب ایک مرتبہ قضا کی طرف چلے جائیں تو پھر اس کے بعد دوبارہ ادا کی طرف رجوعہ نہیں کیا جائے گا اور مسئلہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ وہی ادا کہ آقد کے اندر یہ جو درہم و دنانیر ہیں یہ متعین نہیں ہوتے درہم و دنانیر متعین نہیں ہوتے بھئی لیکن ودیعت ہے وقالت ہے اور غصب ہے ان کے اندر درہم و دنانیر کیا ہو جاتے ہیں متعین ہو جاتے ہیں لہٰذا اگر کسی نے کسی کے پاس امانت رکھوائی تو جو دراہم امانت رکھوائے ہیں وہی اس کو واپس کرنا پڑیں گے کسی کو وکیل بنایا یہ درہم و دنانیر حوالے کیے تو اس کو کیا کرنا پڑیں گے وہی درہم و دنانیر واپس اسے لیتا ہے تو وہی درہم و دنانیر کیا کرنا پڑیں گے واپس کرنا پڑیں گے یا کسی نے غصب کیے تو پھر کیا کرتا ہے وہی درہم و دنانیر اس کو کیا کرنا پڑیں گے واپس کرنا پڑیں گے لہذا اگر وہ درہم و دنانیر اس کے پاس موجود ہیں اور یہ اسی جیسے اور دینا چاہتا ہے تو یہ جائز نہیں اس لیے کہ یہ بیعین واجب کو نہیں سکت کر رہا بلکہ یہ کس کو سکت کر رہا ہے مثل واجب کو اور مثل واجب تو قضا ہے اور قضا کی طرف اس وقت جاتے ہیں جب ادا ممکن نہ ہو اور یہاں تو ادا ممکن ہے لہذا قضا کی طرف نہیں جائیں گے اسی طرح اگر کسی نے کسی پر کوئی چیز بیچی اور وہ چیز سپرد کر دی بھئی مشتری کے پھر مشتری کو پتا چلا اس میں تو عیب ہے میں نے تو اس سے شہ سلیم کی بیع کی تھی اس نے مجھے کس قسم کی شہ معیوب واپس کی ہے عیب والی تو آپ اس پر آپ وہ یہ اس کو نہیں کہہ سکتے تو اس کے لیے دو ہی صورتیں یا اسی کو اسی سمن کے اندر رکھ لے یا اس کو چاہے تو کیا کر دے واپس کر دے اسی کو رکھ لے اس لیے کہ وہ عین شہ کو اس نے ادا کر دیا ہے اور واپس اس لیے کر دے کیونکہ صفت کے اندر کیا آ چکی ہے کمی آ چکی ہے ہاں یہ اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ چیز لے لو اور مجھے اس کی مثل دے دو کیا دے دو اس کی مثل دو اس جیسے اور چیز دو اس میں تو عیب ہے میں عیب والی نہیں لیتا اس جیسے مجھے اور دو اس لیے کہ مثل دینا یہ تو قضا ہے اور قضا کی طرح اس وقت جاتے ہیں جب ادا ممکن نہ ہو اور یہاں پر تو ادا ممکن ہے عین شہ وہ موجود ہے اگرچہ تو ادا ہو سکتی ہے اگرچہ ادا خاصر ہی کیوں نہ ہے اگرچہ یہاں پر کیا ہے ادا خاصر ہی ہے یاد رکھو جب کوئی شخص کسی چیز کو غصب کر لیتا ہے تو تین صورتوں میں اس کا وہ مالک بن جاتا ہے تین صورتوں میں کیا بن جاتا ہے مالک بن جاتا ہے دیکھئے یہ آپ کی کتاب میں ہاشیہ نمبر آٹھ میں اس کی ساری تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ بھئی کسی نے کوئی کسی کی کوئی چیز غصب کی تو تین صورتوں کے اندر مالک کا حق اس سے منقطع ہو جائے گا اور غاصب کیا بن جائے گا اس کا مالک بن جائے گا ایک صورت یہ کہتے کہ وہ عین ہی بدل جائے اس میں کیا جائے تغیر فاحش آ جائے بہت زیادہ تقدیلی آ جائے یہاں تک کہ اس کا نام ہی زائل ہو جائے اور اس کے آعظم منافع بڑے منافع بھی کیا ہو جائیں زائل بدل جائیں صورت سمجھ میں آگئی بھئی وہ زائل ہو جائیں اس کے بڑے منافع تو اب دیکھو جیسے مثلاً کسی نے کیا کی کسی کی بکری غصب کی غصب کرنے کے بعد زبا کر دیا زبا کرنے کے بعد اس کو پکا لیا آپ دیکھئے بھئی کیا صورت ہو گئی بدل گئی یا نہیں بھئی سارے اور تغیر فاحش آیا لہذا اس صورت میں کیا ہے یہ اس کا مالک بن گیا غصب اور اس پر اب زمان آ گیا اس کو کیا خطرنا پڑے گا اس کا زمان دینا پڑے گا اور اسی طرح دوسری صورت یہ ہے کہ غصب نے کوئی چیز غصب کی لیکن وہ شہ مغصوب اس کی چیزوں کے ساتھ ایسی مل گئی کہ اب اس کو جدا کرنا ممکن ہی نہیں رہا کسی کے مثلا اس نے ہزار روپے غصب کیے لیکن اس کے وہ ہزار روپے اس کے اپنے نوٹوں کے اندر اس طرح مل گئے کہ اب وہ نوٹ جھونڈنا اور جدا کرنا ممکن ہی نہ رہا کوئی نشانی نہیں رکھی تھی تو وہ تو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ وہ ہی نوٹ ہے یا وہ نوٹ نہیں ہے تو دوسری صورت یہ ہے مالانا اب اس صورت میں بھی یہ اس کا مالک بن گیا اور اس پر اس کا زمان آئے گا اس کا دینا پڑے گا بھئی اس کی قیمت بھئی صورت سمجھ میں آگئی تو اب دوسرے دے سکتا ہے حضار اور تیسری صورت کیا ہے بھئی کہ وہ چیز جو ہے وہ جو چیز اس نے غصب کی وہ اس کی چیزوں کے ساتھ مل گئی اس طور پر ملی ہے کہ جدا کرنا ابھی ممکن ہے ابھی پتہ ہے یہ ہے وہ مقصود چیز لیکن اب اگر اس کو جدا کرتے ہیں تو حرج عظیم لازم آتا ہے اس کا بہت نقصان ہوتا ہے تو اس صورت میں بھی ہم کیا حکم لگاتے ہیں کہ یہ اس کا مالک بن گیا اور اس کو اب کیا دینا پڑے گا اس کا زمان دینا پڑے گا کتنی صورتوں میں غاصب مالک بنا کرتا ہے بھئی تین صورتیں پہلی صورت کیا کہ اس میں کیا آجائے تغیر فاہش آجائے یعنی اتنی زیادہ تبدیلی آجائے کہ اس کا نام ہی بدل جائے اور اس کے آزم میں منافع بھی کیا ہو جائیں زائل ہو جائیں اور دوسری صورت کیا تھی کہ اس کے مال کے ساتھ اس کے چیزوں کے ساتھ وہ اس طرح مل جائے کہ اس کو جدا کرنا ممکن ہی نہ رہے تیسری صورت کیا کہ مجدا کرنا ممکن تو ہے لیکن کیا خرابی لازم آتی ہے حرج عظیم لازم آتا ہے اس کا بڑا نقصان لازم آتا ہے تو اس صورت میں بھی ہم کیا حکم لگاتے ہیں کہ اس کا مالک بن گیا تو ان یاد رکھو اور یہ یاد رکھو مالک بننے کا یہ معنی نہیں کہ اب یہ ان سے نفع اٹھا سکتا ہے مالک تو بن گیا لیکن اس کے لئے شرعان و نفع اٹھانا اس کے لئے جائز نہیں جب تک بدل نہ دے دے جب تک ان کا بدل قیمت وغیرہ ادا نہ کر دے یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا تو تین صورتیں ہوئیں تو ان میں سے پہلی صورت سے متعلقہ مسئلے اب چلنے لگے ہیں بھئی کیا کہ جب کیا آ جائے سغیر فاہش آ جائے تو غاسب کیا بن جائے کہتا ہے چیز کا مالک بن جاتا ہے اچھا یہ یاد رکھنا بس آپ دیکھئے وہ جو بحث کتاب میں چل رہی تھی بھئی کتاب میں یہ بحث چل رہی تھی کہ قضاء اور ادا کے اندر اصل کیا ہے ادا ہے جب تک ادا ممکن ہو قضاء کی طرف جانا جائز امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اس میں ادا اور قضاء میں سے اصل ادا ہے جب تک ادا ممکن ہے قضاء کی طرف نہیں جائیں گے لہٰذا اگر کسی نے کسی کے کوئی چیز غصب کر لی اور غصب کرنے کے بعد اس میں تغیر پاہش بھی آ جائے پھر بھی وہ چیز تو موجود ہے اس کا وجود تو ہے لہذا اتھ ہی چیز کو واپس کرنا پڑے گا آپ اس کے مثل یعنی قیمت وغیرہ نہیں دے سکتا کیونکہ ابھی ادا ممکن ہے بھئی ہم کہتے ہیں نہیں یہاں تغیر پاہش آ چکا بھئی اب اس کا نام ہی بدل چکا ہے اس کے آزم منافع ہی بدل چکے ہیں لہذا اب یہ مالک بن گیا ہے اب اس کو کیا دینا پڑے گا اس کی قیمت وغیرہ دینی پڑے گی سورت سمجھ میں آگئے دیکھئے بھئی وَبِعْتِبَارِ أَنَّ الْأَطْلَهُ وَالْأَدَاءُ اور بین اعتبار کے اصل جو ہے وہ ادا ہی ہے يَقُولُ الشَّافِعِي وَرَحِمَهُ اللَّهُ تعالیٰ رحمتاً وَاسِعَ امامِ شَافِرَمُ اللَّهُ فرماتے ہیں الواجب علی الغاصبی کہ غاصب پر واجب کیا ہے رَدُّ الْعَيْنِ الْمَغْصُوبَةِ اُسْعَنِ مَغْصُوبَةَ کو کیا کرنا واپس کرنا وَإِن تَغَيَّرَتِ يَدِ الْغَاصِبِ تَغَيُّرًا فَاحِشًا اگرچہ وہ بدل جائے غاصب کے قبضے میں تغیرہ کس طریقے پر بدلنا تغیرہ فاہِش اگرچہ اس میں بہت زیادہ تبدیلی آجائے بھئی یعنی بہت زیادہ تبدیلی سے کیا مراد ہے بھئی کہ اس کا نام ہی بدل جائے اس کے عاصم منافق تو اس کو وہ فرماتے ہیں تو بھئی یہ جو اس نے نام ہی بدل گیا بکری لی اس کو زبا کیا اس کا گوشت بنا دیا بھئی یا پکا لیا بھئی تو آپ کہتے ہیں بھئی اب بھی وہی چیز دینا پڑے گی ہاں جو نقصان ہوا مثلا زندہ بکری کی قیمت تھی پندرہ سو اور آپ جو گوشت بنا ہے وہ بارہ سو کا ہے تو اس کو کیا کرنا پڑے گا یہ نقصان کی تلافی کرنا پڑے گی اور تین سو اس کو ادا کرنا پڑیں گے سورت سمجھ میں آئی بھئی تو کہتے ہیں تو یہاں ہیں مقصوبہ ہی کو واپس کرنا پڑے گا اگرچہ وہ غاصف کے قبضے میں بہت زیاد تغیر فاہش اس میں آ جائے وَيَجِبُ الْعَرْشُ بِسَبَبِ النُقْصَانِ عرش بھئی زمان تامان اور اس پر زمان واجب ہوگا نقصان کے سبب سے یعنی جتنا نقصان آیا ہے وہ نقصان بھی ساتھ اس کو دینا پڑے گا مسئلہ سمجھ میں آیا بھئی وَعْلَا حَدَا اور اسی بنا پر لَوْغَصَبَحِنْتَةً اگر غصف کی کسی نے بھئی کسی کی گندوں فَتَحَانَا تو اس کو کیا کر لیا پیس لیا بھئی اوْسَاجَةً بھئی ساجہ کے لکڑی ہیں کیا کرتے ہیں شہتیر وغیرہ بناتے ہیں مضبوط لکڑی ہے تو کسی نے اوْسَاجَةً کیا غصب حِنطَةً اوْغَصَبَ ساجہتن کسی کے ساگوان کی لکڑی ساگوان کا شہتیر کسی نے غصب کیا فَبَنَا عَلَيْهَا دَارًا پس اس پر کیا تعمیر کر لیا گھر تعمیر کر لیا اوْشَاةً اے غصب شاةً حِنطہ پہ آتا فورہ شہت میں نے بتلایا مولانا بھیڑ بکری دونوں کو کہتے ہیں بھئی اس میں جنس ہے سمجھ میں آیا بھئی صرف بکری نہیں ہے اس کا معنی یا کسی نے کسی کی بھیڑ بکری غصب کر لی فَبَا حَا حَا پس اس کو زِبَا کہیا اور صرف زِبَا نہیں کیا مولانا کیونکہ صرف زِبَا کرنے سے اس کا نام نہیں بدلتا بکری پہ چھوری چلا دی تو کیا کہلائے گی پھر بھی بکری ہے البتہ زِبَا شُدَا ہے کیا ہے زِبَا ہاں وَشَوَا حَا اس کو کیا کر لیا خون بھی لیا پکا بھی لیا مولانا او عینہ بن یا اس کا بھی آتا فحینتہ پہ ہے کیا غصب کر لیا کسی نے کسی کے امگور غصب کر لیا فَعَا سَرَا حَا ان کو نچوڑ لیا ان کا رس نکال لیا او حِن تَتَن یا بھئی کیا غصب کیا گن دوم لیکن اوپر تھا فَتَحَنَهَا اس کو پیس لیا وہ ایک صورت تھی دوسری صورت قندم غصب کی فَذَا رَا حَا اس کو کیا کر لیا کاش کر لیا وَنَا بَتَا الزَّرْعُ اور چھیتی اُبَائِ کَانَ ذَالِكَ مِلْكًا لِلْمَالِكِ عِندَهُ تو یہ جو مقصوب جس میں تبدیلی آ چکی یہ ابھی بھی ملک ہے مالک کی عِندہو کن کے نزدیک بھئی امام شافی رحمہ اللہ کے نزدیک ہم کہتے ہیں ان ساری صورتوں میں یہ چیزیں غاصب کی ہو گئیں کیونکہ ان سر میں کیا آگیا تغیرِ فاہش آگیا اور اس پر کیا پھر واجب ہے مالک بن گیا اب ان کی قیمت دے دے گا وَقُلْنَا جَمِعُ حَالِ الْغَاصِبِ یہ ساری مذکورہ چیزیں جو ہیں مالانا غاصب کیلئے ہو گئیں وَيَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّ الْقِيمَتِ اور اس پر واجب ہے قیمت کا لٹانا وَلَوْغَصَبَ فِزَّتَن اب کچھ اور صورتیں بنائیں گے بھئی جن کے اندر تبدیلی تو آئی لیکن تبدیلی فاہش تغیرِ فاہش نہیں آیا مثلا وَلَوْغَصَبَ فِزَّتَن کسی نے غصب کی بھئی کسی کی چاندی بھئی چاندی بھئی صورت سمجھ میں آئے بھئی فَزَرَبَحَ دَرَاہِمَا دھال لیا ان کو دراہم میں بھئی ڈھالنا بھئی ضرب کا ایک معنی کیا ہے ڈھالنا بھی ہے بھئی فَزَرَبَحَ دَرَاہِمَا دھال لیا ان کو دراہم میں یعنی ان سے دراہم بنا لی یہ چاندی کا ٹکڑا وغیرہ غصب کیا تھا اور اسے کیا بنا لی ہے اور ستیبران کہتے ہیں ٹکڑا ڈلی سونے کا یا سونے کا ٹکڑا یا ڈلی اس نے غصب کی فَتَّخَ ذَحَ دَنَا نِیرَا پس اس کو کیا بنا لیا دینار بنا لیے بھئی سورت سمجھ میں آئی بھئی جی دینار بھئی بھئی آپ کو ایک عجیب فائدہ بھی بتلا دیں چلیں بھئی یاد رکھو یہ دینار دینار اصل میں تھا دن نار اصل میں کیا تھا دن نار یہ یا جو تھی یہ بھی نون تھی بھئی دن نار پھر جب دو حرف ایک جنس کے ہوں تو عرب یوں کر دیا کرتے ہیں بعض اوقات کہ ایک کو حرف علت سے بدل دیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں حرفے تو یہاں پر بھی دو نون تھے تو اول کو کس سے بدل دیا ما قبل کے حرکت کے موافق حرفے علت سے بدل دیا تو دینار سے کیا بن گیا دینار بن گیا بھئی دلیل کیا ہے اس بات کی کہ دینار اصل میں دن نار تھا بھئی دلیل اس کی جمع ہے جمع بناو ذرا جمع تکسیر کس کی طرف لٹاتی ہے چیزوں کو ان کی آپ نے ذاتہ پڑھا ہے یعنی نق کے اندر جمع تکسیر جمع تکسیر بنا لیں یا تکسیر کسی کی بنا لیں تو وہ اس چیز کی اصل کی طرف اس کو لٹا دیتے ہیں بھئی تو یہاں بھی اس کی دینار کی جمع کیا ہے دنان نیر کتنے نون آئے بھئی دو نون یا چلی گئی معلوم ہوا یہ دینار اصل میں کیا تھا دن نار تھا سورت سمجھ میں آگئے اسی طرح قیرات ہے قیرات اصل میں کیا تھا قررات اصل میں کیا تھا قررات جمع کیا ہے اس کی جمع آتی ہے قراریت قراریت سورت سمجھ میں آئی بھئی جو چنانچہ اس نے کیا کیا بھئی اس نے اس سونے کی ڈلی سے کیا بنا لیے دینار بنا لیے اور شاہ یا کس کی کیا غصب کی بکری غصب کی فضا پہاہا اس کو کیا کر ڈالا زبا کر دیا لا ينقطع حق المالک فی ظاہر روایہ تو ظاہر روایہ کے مطابق کیا ہے مالک کا حق اس سے منقطع ہے یہ غاصب اس کا مالک نہیں بنے گا اس لئے کہ تغیر تو آیا لیکن تغیر فاہش نہیں بکری صرف زبا کی ہے تو اب بھی وہ کیا کہلاتی ہے بکری ہی کہلائے گی البتہ پہلے زندہ تھی اب کیا کہلائے گی زبا شدہ بکری بھئی یا مالک درہم اور درہم چاندی غصب کی تھی اور اس کو کیا بنا دالا اس نے درہم بنا دیئے تو کیا ہوا درہم کو بھی کیا کہہ دیا کرتے ہیں اکثر چاندی کہہ دیتے ہیں بھئی درہم کس کا ہوتا ہے چاندی کا تو درہم ہوتے ہیں تو وہ ایک شخص کہتا ہے دوسرے کو میرے پاس چاندی ہے بھئی تو درہم پر بھی کس کا اطلاع ہوتا ہے فیضہ کا مالکہ اس کا بھی نام بھی زائلہ نہیں ہوا اسی طرح سونہ ہے اس سے کیا بنا لیے دینار دینار کے اوپر بھی سونے کا لفظ بولا جاتا ہے ایک شخص دوسرے کو عربی میں کہتے ہیں میرے پاس کیا ہے زہب ہے دینار کی بھی اسی طرح اب بھی قیمت ہے بھئی وہی قیمت ہے اور اسی طرح سونے کی جو قیمت تھی اب بھی اس کی وہ قیمت برقرار ہے بھئی تو لہٰذا ظاہر روایت کی مطابق اب مالکہ کی ملکیت ابھی بھی اس سے منقطع لہٰذا انہی کو واپس کرنا پڑے گا بھئی سورت سمجھ میں آگئی ظاہر روایت کسے کہتے ہیں بھئی جانتے یا نہیں جانتے ویقہ کے ہر تعلیم کو آنا چاہیے معلوم ہونا چاہیے ظاہر روایت یاد رکھو امام محمد رحمہ اللہ کی چھے کسی کتابیں ہیں جن میں کوئی مسئلہ آ جائے تو کہتے ہیں ظاہر روایت میں مسئلہ یوں ہے کون کے اندر کوئی مسئلہ آ جائے تو کیا کہلاتا ہے سمجھے ان کی بہت زیادہ تصانیف ہیں لیکن یہ ان چھے کسی اندر جو اگر مسئلہ ذکر ہو تو کیا کہلاتا ہے اور آسان نام ہیں یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے ایک ہے سیرے کبیر ایک ہے سیرے صغیر ایک ہے جامے صغیر ایک ہے جامے کبیر کتنی ہو گئیں چار اور ایک کیا ہے زیادہ آتھوئی کیا ہے زیادہ آتھوئی اور ایک کیا ہے مبسوط تو زیادہ چھے کتابیں امام محمد کی امام محمد کی بہت سے تصانیف لیکن چھے کتابیں ہیں جن کے اندر کوئی مسئلہ ذکر ہو جائے تو کیا کہا جاتا ہے کہ ظاہرے روایت میں یہ مسئلہ یوں ہے اور وہ چھے کونتی ہیں سیرے صغیر سیرے کبیر جامے صغیر جامے کبیر اور مبسوط اور زیادہ یہ چھے کتابیں ہیں یہ یاد رکھنا بھئی ہمیشہ سمجھ میں ہے یہ جگہ جگہ آتا ہے بھئی اکثر امتحانات میں پوچھ لیا کرتے ہیں منتحین کوئی آتا ہے تو دیکھیں بھئی اس کو پتا ہے یا نہیں کہ ظاہرے روایت سے کیا مراد ہے تو بتلائیے آپ کہ یہ چھے کتابوں میں کوئی مسئلہ ذکر ہو تو وہ کیا کہلاتا ہے ظاہرے روایت وَقَزَلِكَ اور اسی طرح لَوْغَصَبَ قُتْنًا اگر کسی نے کیا غصب کیا ہے رویت قُتن رویت کپاس کو کہتے ہیں کپاس کو بھی اور رویت رویت کپاس غصب کی فَغَزَلَهُ پس اس کو قات لیا کیا کیا اس کو قات لیا یعنی اسے وہ تھاگہ بنا لیا سوت بنا لیا اور غزلن یا کسی نے کیا غصب کیا غزلن کہتا قتمن پر ہے کیا غصب کیا وہ سوت وہ دھاگہ جو درویت سے بنا ہوا تھا اس کو کیا کر لیا غصب کر لیا فَنَّا سَاجَهُ پس اس کو بون لیا کیا کر لیا بون کر اسے کپڑا بنا لیا رویت یا کپاس غصب کی اور اسے کیا بنایا دھاگہ یا دھاگہ غصب کی اور اسے کیا بنا لیا کپڑا لائن قطع حق المالک فی ظاہری روایت مالک کا حق منقطع نہیں ہوگا ظاہری روایت میں سمجھ میں آیا مالک کا حق منقطع نہیں ہوگا اس لیے کہ آزم منافع بہت نہیں ہوئے بلکہ حاصل ہو گئے ہیں روی ہوتی کہ اس لیے اسے کیا بنایا جاتا ہے دھاگہ سوٹ بنایا اور دھاگہ ہوتا ہی کہ اس لیے اس کا بڑا نفع ہی کیا ہے کہ اسے کیا بنایا جاتا ہے کپڑا بنایا جاتا ہے وَيَتَقْرَّ مِنْ هَذَا مَسْحَلَةُ الْمَزْمُونَاتِ بھئی مضمون وہ چیز جس کا زمان آئے بھئی تو اسی پر متفرع ہوگا اسی سے نکلیں گے بھئی وہ چیزیں جن کا زمان ہوتا ہے ان کا مسئلہ بھی اسی سے نکلے گا بھئی اسی جب اس میں کیا آجائے تغیر فاہش آجائے سورت سمجھ میں آئی جب تغیر فاہش آجائے تو اس سورت میں کیا آئے گا زمان آئے گا اور مالک کا حق منقطع ہو جائے گا لیکن اگر تغیر فاہش نہیں آتا تو پھر تو حق منقطع نہیں ہوتا وَلِدَا اور اسی بنا پر قَالا فرماتے ہیں کون بھئی امام شافی رحماللہ اور اسی بنا پر امام شافی رحماللہ نے فرمایا لَوْزَهَرَ لَعْبِدُ سورت مسئلہ یہ ہے بھئی دیکھو ایک آدمی نے دوسرے کا غلام غصت کیا بھئی اچھا کہ ایک آدمی نے دوسرے کا کیا کیا غلام غصت کیا یہ اسے کیا کر رہا ہے مثلا غلام اس سے بھاگ گیا غلام کیا ہوا اس سے بھاگ گیا اب مالک اس سے کیا کہتا ہے بھئی میرا غلام حوالے کرو اب وہ غلام حوالے کر سکتا ہے غلام اس کے پاس ہے غلام تو بھاگ چکا ہے لہٰذا اب وہ کیا کرنا پڑے گا اس کو اس کی قیمت دینا پڑے گی تو عدا تو ممکن نہ تھی کس کی طرف چلے گئے قضاء کی طرف چلے گئے کس کی طرف چلے گئے بعد میں وہ غلام ظاہر ہوا اس نے ظاہر کر دیا بھئی یا خود چھپایا تھا یا غلام پکڑا گیا بھئی اس کے غاسب لے آیا کہیں سے غلام ظاہر ہوا تو امام شافر ہم اللہ فرماتے ہیں کہ اصل چونکہ عدا ہے اور عدا ممکن ہے لہٰذا اب وہ جو اس نے غلام کی قیمت دی تھی وہ مالک اس کو واپس کرے گا اور اس سے کیا کرے گا اپنے غلام کو لے لے گا ہم کہتے ہیں نہیں ایک مرتبہ ہم قضاء کی طرف جا چکے ہیں اور جب قضاء کی طرف ایک دفعہ چلے جائیں تو پھر دوبارہ عدا کی طرف نہیں آتے لہٰذا اب یہ غاسب ہی اس غلام کا مالک بن گیا اور وہ سمن کیا ہے وہ قیمت جو ہے وہ قیمت کسی ہو گئے اس طرف مالک کی ہے اب دوبارہ اس سے غلام کا مطالبہ نیکت وَلِذَا قَالَ ایسی بنا پر امام شافیر اللہ فرماتے ہیں لَوْظَهَرَ الْعَبْدُ الْمَغْصُوبُ اگر ظاہر ہو گیا وہ مغصوب غلام بعد اما آخذ المالک زمانہ من الغاسبی بعد اس کے کہ جب لے لیا تھا مالک نے زمان کو کس سے غاسب سے کان العبد ملکن للمالکی تو امام شافیر فرماتے ہیں اب بھی غلام ملک ہے کس کی مالک ہی کی ملک ہے وَالْوَاجِبُ عَلَى الْمَالِكِ رَتْتُ مَا قَضَ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ اور مالک پر کیا واجب ہے کہ واپس کرنا اس سے اس کا وہ جو اس نے لیا تھا مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ یعنی غلام کی وہ جو اس نے غلام کی قیمت لی تھی وہ کیا ہے اس پر واپس مالک واپس کرے گا اور کس کو لے گا کیونکہ اصل قضاء اور عدا میں سے کیا ہے عدا تو قضاء کی طرف گئے تھے لیکن عدا ممکن ہے لہذا عدا کرے گا اس حیانِ واجب کو اور اس مثلِ واجب کو اس سے واپس لے لے گا ہم کہتے ہیں نہیں ایک مرتبہ قضاء کی طرف جا چکے اب دوبارہ عدا کی طرف لوٹنا نہیں ہے شایلی برس مانا حلاغو المراف اللہ وَالْاَنْبِيَا تِبَتِ موسیقا